ہلو ایوریوان پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث فاروق مسیح اور اپنے چینل دہ جرنی سیکرس پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں کہ مالٹا نے تین نئے لاز پاس کی ہیں نئے سال کے آغاز کے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے وہ نون ایو سٹیزنز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا ایمپیکٹ پوزیٹیو اور نیگٹیو ہونے والا ہے یہ تین ایسی چیزوں کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں دوستو مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر کوئی بھی ٹاپک اگر آپ مجھے سجس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے ڈیڈیکٹی کانٹیک کرنے کے لیے آپ میرے فیس بک ہینڈل دی جرنی سکرز کو لائک کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا لاؤ جو کہ مالٹا نے پاس کیا ہے اور اس کے ذریعے صرف نان ایو سٹیزنز ہی نہیں تمام جو سٹیزنز مالٹا کے اندر رہتے ہیں وہ اسے اثر انداز ہوں گے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کافی عرصے سے اس چیز کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ مالٹا میں سیلریز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہیں تو یہ چیز کور نہیں ہو سکتی تو گورنمنٹ نے اس چیز کے اوپر انیشیٹیو لیا ہے اور نئے سال کے ساتھ تمام سٹیزنز کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے کہ 50 یوروز جو ہیں لگ بگ وہ ہر بندے کے بھڑے ہیں اب ویسے وہ 12.18 جو ہے پر ویک کا بنتا ہے اور اوورال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 24 اور کرتے ایسے 50 یوروز جو ہیں تمام لوگوں کے انکریز ہوئے ہیں اب وہ چاہے بارٹ ٹائم کرنے والے ہوں یا وہ فول ٹائم کرنے والے ہیں تمام لوگوں کے 50 یوروز بھڑے ہیں اور اس کے اندر چھٹیاں آپ کی اتنی ہی رہیں گی سلانہ چھٹیاں آپ کی 240 آورز بنتے ہیں جو کہ ان ٹوٹل 26 چھٹیاں بنتی ہیں آپ کے پورے سال کی تو سب سے پہلے یہ تو ایک ہو گئی آپ کی پوزیٹیو نیوز اب دوسری چیز کیا ہے کہ ہاؤزنگ کو لے کے جو لاو پاس ہوا تھا پچھلے سال وہ اس سال ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے ایمپلیمنٹ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اب چھے سے زیادہ لوگ ایک پروپٹی کے اندر نہیں ٹھہر سکتے اب اس چیز کا اچھا ایمپیکٹ یہ ہے کہ پروپٹیز جو ہیں اب پہلے جو اوورکراؤٹڈ تھا ایک گھر میں تیس تیس چالیس چالیس لوگ تھے اب وہ ایک لاو بن چکا ہے کہ چھے سے زیادہ لوگ نہیں رہیں گے اس طریقے سے لوگوں کو اپنی پرائیویسی کامپرمائز نہیں کرنی پڑے گی وہ اچھے طریقے سے رہ پائیں گے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا باتھروم شیئر کرنا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ڈیوٹی پہ جانا مشکل ہوتا ہے کچن شیئر کرنا کام سے آئے ہیں پہلے سے کوئی کھانا بنا رہا ہے اب ہمارے ساؤتھ ایشین لوگوں کا جو کھانا بھی بنتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو پہلی تو یہ بات ہو گئی کہ ہاؤزنگ کی جو ہے وہ اب کامپرمائز نہیں کیا جائے گا چھے سے زیادہ لوگ نہیں رہیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ جو میرا اپنا پرسیپشن ہے کہ میں نے یہ چیز نوٹس کیے کہ اس طریقے سے تو مالٹا کے اندر اتنی زیادہ اکوموڈیشن ہے ہی نہیں اور لوگ بھر بھر کے آتے جائیں گے تو اس طریقے سے لوگوں کو جگہ کیسے ملے گی لوگ جگہ تو تو کیسے کریں گے کوئی نئی بلڈنگ ہے کوئی تین چار مہینے کے اندر تو نہیں کھڑی ہو جائیں گی کہ لوگ آ رہے تو ان کے لیے جہاں جی سب کو چھے بندے ہی رہ سکتے تو باقی سارے لوگ کہاں جائیں گے اور اس کے اوپر ریڈ ہونا شروع ہو چکی ہے اور مجھے یہ آج ہی ریسنٹلی یہ نیوز ملی ہے کیونکہ میرے اپنے مکان مالک نے پوچھا تھا کہ بھائی کوئی پولیس والے تو نہیں آ رہے کوئی بارڈن وغیرہ تو نہیں چیک کر رہے میں نے کہا ابھی تک تو کوئی نہیں آیا خیال مجھے اس چیز سے کچھ نہیں کیونکہ میں تو اپنے سٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں لیکن ہماری اپارٹمنٹ میں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ بلڈنگ میں جو ہیں زیادہ لوگ رہتے ہیں اب ان کے لیے پریشانی آئے گی دیکھیں گے آنے والے وقت میں اس چیز کے اوپر کیا ہوتا ہے تو یہ دوسری چیز ہو گئی پہلی چیز کہ سیلری کا انکریمنٹ ہوئے ففٹی یورو تمام لوگوں کا جو فل ٹائم یا پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ ہاؤزنگ کے ریلیٹڈ جو ہے اب چھے سے زیادہ لوگ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے اس کے لیے اب اکومیڈیشن کے لیے تکلیف بھی ہوگی کہ چھے لوگ جہاں پورے ہو گئے وہاں اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹینڈنٹس رہ نہیں سکیں کہ تو اب جن کو جگہ نہیں ملے گی وہ کہاں جائیں گے زمین پہ تو نہیں رہیں گے اور تیسری چیز جو ہے وہ اب آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک طرف سے سیلری بھڑھاتے تو دوسری طرف سے کارڈ بھی لیتے ہیں جو آپ کے سنگل پرمٹ کی فیس ہے وہ دو سو اسی یورو سے اب تین سو یورو ہو چکی ہے تو بیس یورو جو ہے وہ آپ ہر سال گورنمنٹ کو پی کریں گے اب پچاس یورو بھڑیں ایک طرف سے اور بیس یورو آپ نے گورنمنٹ میں پی کرنا ہے زیادہ ٹو ایٹی یورو اس پہلے فیس تھی اب تین سو یورو ایک بندے کی سنگل پرمٹ کی فیس ہے اور پانچ سال تک آپ کو یہ بھرنی پڑتی ہے ہر سال آپ نے اب تین سو یورو لگائیں تین سو یورو یہ لگانے اور اس کے بعد میڈیکل وغیرہ کرتے کرتے ایک بندے کا ہر سال جو ہے سات سو یورو یہ کر لیں اور اس کے بعد اب جو سکل کارڈ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ شروع فرس جینوری سے ہونا تھا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور اب جو یہ سکل کارڈ ہے وہ تمام لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا پہلے یہ صرف ہاؤسپیٹیلٹی کے اوپر تھا کہ صرف کیٹرنگ وغیرہ جو ہوتیلز کے اندر کام کرتے ہیں لیکن اب یہ کام ہاؤسپیٹل میں بھی چلا گیا ہے تو کیرر نرس کوئی بھی نہیں بچا سب کو سکل کارڈ کرنا پڑے گا اور یہ چیز جو ہے یہ تین نئی چیز ہیں یہ جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی اپنے سوچ میں رکھیں اور جو موجود ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر لیں کہ آپ سکل کارڈ کے لیے ایڈمیشن لینا شروع کر دیں یہ نہ ہو کہ آپ کو ایڈمیشن نہ ملیں اور بعد میں جو ہے نا آپ کا کارڈ رینیوول نہ ہو آپ بیچ میں پھس جائیں گے کہ آپ کے پاس آئی ڈی بھی نہیں ہے آپ نہیں جا بھی نہیں سکتے اور آپ کے پاس سکل کارڈ بھی نہیں ہے آپ کام بھی نہیں کر سکتے دوستو مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کوئی بھی ٹاپک میں پھر سے کہتا ہوں اگر آپ کو پسند آتا ہے اور آپ اگر مجھے سجست کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر ویڈیو بناوں تو پلیز آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے آپ ڈائریکٹلی کانٹیک کرنے کے لیے میرے فیس بک ہینڈل دہ جرنی سکرز کے اوپر آپ لائک کر سکتے ہیں تینکیو بری مچ گوڈ بائی